اسلام علیکم اس لیے کہ ایک چھوٹی سی چیز ہے اور بہت سارے خزانے اس کے اندر چھپے ہوئے ہیں کچھ ہمیں معلوم ہے کچھ ہم نظر انداز کر دیتے ہیں ہمیں لگتا ہے کہ شاید اس کی تاثیر گرم ہے یہ ایشو بھی بہت بڑا آتا ہے جو چیز ہم کھانا شروع کرتے ہیں پہلے ہم سوچتے ہیں یہ شکر گرم ہے یہ سردی میں کھانے چاہیے گرمی میں کھانے چاہیے یہ سوٹ کرے گی یا کیا ہوگا ہم سائیڈ ایفیکٹس کے اوپر پہلے چلے جاتے ہیں جبکہ ایسا کچھ نہیں ہے اللہ تعالی نے جو بھی چیز اتاری ہے اس کے اندر صرف فائد موجود ہیں فائدے موجود ہیں ہاں نقصان اس پر شروع ہوتا ہے جب آپ اس کی لیمٹ کو کروس کر جاتے ہیں اس کی ڈوز کو ایکسیٹ کر جاتے ہیں تو دین اس کے جو سائیڈ ایفیکٹس ہیں وہ شروع ہو جاتے ہیں میرے سامنے چھوٹی سی ٹری ہے سجیوی ہے جس میں کچھ خاص سردیوں کی سوغاتیں جسے کہا جاتے ہیں وہ موجود ہیں لوگ بہت شوق سے کھاتے ہیں تو انہی میں سے ایک آج بہت چھوٹی سی چیز کے اوپر ہم بڑی بڑی باتیں کریں گے اور وہ ایک خاص چیز کیا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گی لیکن پہلے اگر چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو وہ سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ اس کے بعد آنے والی جو ویڈیوز ہیں وہ مس نہ ہو جائیں آپ سے اور آپ سردیوں کے سردیوں ہی ان سے فائدے اٹھا لیجئے تو آج ہم جس چھوٹی سی چیز کے اوپر بڑی بڑی باتیں کریں تو جناب وہ ہے ہمارے پاس سفید تل یہ آپ دیکھ رہے ہیں ایک چھوٹا سا تائنی سا جسے کہتے ہیں سفید تل اور اس کے بے شمار فائدے ہیں آپ نے نوملی جو زیادہ تر سنا ہوگا سفید تل کیا ہوتا ہے سنتے ہیں کہ بیٹ ویٹنگ کے لیے بچے بستر پر پشاپ کر دیتے ہیں سفید تل کا استعمال کر دو کیلشیم کا خزانہ ہوتا ہے اومیگا تھری ایسید اومیگا جو سکس ہے اومیگا تھری ہے اس کے اندر موجود ہوتا ہے اس میں بے شمار فوائد چھپے ہوئے ہیں صرف بیٹ ویٹنگ کے لیے ہی نہیں ہوتا ہے اور اس سے آپ فائدے کیا کیا اٹھا سکتے ہیں وہی آج آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف پرسٹ آف آل سب سے پہلی چیز جو ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ جو تل کے لڈو ہیں اور یہ تل کے لڈو سردیوں میں کھائے جاتے ہیں لیکن اس کو آپ گرمیوں میں بھی کھا سکتے ہیں خاص کر وہ بچے جو ظاہر سی بات ہے جن کا بلیڈر ویک ہوتا ہے یا کسی وجہ سے بیڈ ویٹنگ کا شکار ہوتے ہیں بستر پر پشاپ کر دیتے ہیں ان کے لیے کیا ہوتا ہے کہ آپ نے بچوں کو تل کے لڈو کھلانے ہیں یا بچوں کی گروت کے لیے آپ ان کو تل کا استعمال کروائیں تل کا لڈو کیوں کہا جاتا ہے اس لیے کہا جاتا ہے کہ خالی تل کھانا بچوں کے لیے مشکل ہوتا ہے تو اس کو کہتے ہیں کہ تل کے لڈو جو ہے گڑ کے ساتھ بنے ہوئے آپ وہ ان کو کھلانا شروع کر دیں ہڈیاں بھی مضبوط ہوتی ہیں اس کے علاوہ بیڈ ویٹنگ کا جو پرابلم ہے وہ بھی دور ہوتا ہے لیکن وہ تمام بچے یا وہ تمام ماں جو پریشان ہیں اپنے بچوں کی اس عادت سے ان کے لیے ایک بڑا اسان سا نسخہ ہے آپ نے لینا ہے سفید تل ایک کھانے کا چمچہ اس کے اندر انار کے پھول صاف کر کے ایک کھانے کا چمچہ آپ نے وہ لینا ہے اس کے اندر گون کی کر آپ نے ون ٹیبل سپون ایک کھانے کا چمچہ ملانا ہے تینوں کو مکس کر کے پاودرہ بنانا ہے اور اس تین کے ہم وزن جو ہے براؤن شگر یعنی گڑ آپ نے ایٹ کرنا ہے یہ صفوف آپ بنا کے رکھ لیجئے اور ایک چائے کا چمچہ رات سوتے بعد بچے کو کھلانا شروع کر دیجئے تو انشاءاللہ تعالی وہ اس عادت سے جو ہے وہ چھٹکارہ مل جائے گا اور بچوں کا جو یہ مسئلہ ہے وہ حل ہو جائے گا سیکنڈ جیس جو تل ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ افیکٹف کس چیز کے لیے ہوتے ہیں کھانے میں تو فائدے مند ہوتے ہی ہیں لیکن ایک بہت بڑا مسئلہ جو ہے جو ڈرائی سکن ہے جو فلیکی سکن ہے سکن اتر رہی ہوتی ہے سورائسز ہو جاتا ہے اگزیما ہو جاتا ہے ان تمام چیزوں کے لیے تل بہت زیادہ فائدہ مند ہے تل کا تل لگایا جاتا ہے لیکن سورائسز کے لیے اگزیما کے لیے یا فلیکی سکن کے لیے سمپل آپ نے ایک چائے کا چمچہ جو تل ہے وہ رات کو آدھے کا پانی میں بھگونا ہے اور صبح صبح نہار مو وہ پانی پی لینا ہے تو آپ کے سکن کی جو ڈرائنس ہے وہ ختم ہو جائے گی اور اس سکن جو ہے بہتر ہونا شروع ہو جاتی ہے ساست وہ تمام لوگ جن کو جوڑوں کا درد ہوتا ہے انفلمیشن ہوتی ہے جس کی وجہ سے سوزش کی وجہ سے سوزش کی وجہ سے جو جوڑوں میں سوجن آ جاتی ہے یا آرثرائٹس کا جو شکار ہوتے ہیں ان کے لیے بھی سمپل ایک کپ پانی گرم پانی لینا ہے اس میں ون ٹیبلی سپون کھانے کا چمچہ سفید تل بھگونے ہیں رات بھر بھیگے رہیں گے اور صبح جو ہے یہ پانی آپ نے پینا ہے ڈیلی بیسس پہ تو آپ کو بہت جلدی جو ہے وہ جو سوزش ہے وہ ختم ہو جائے گی اور آرام آنا شروع ہو جائے گا اور تو اس کے علاوہ جو جو جوڑوں کے درد ہوتے ہیں سوجن ہوتی ہے اس کے لیے جو ہے روز آنا ہاف ٹی سپون تل کا استعمال شروع کر دیجئے منہ ہاف ٹی سپون تل جو ہے چبا کے کھا لیجئے اس کے اوپر سادہ پانی پی لیجئے فروزن شولڈر ایک بہت تکلیف دے مرض ہے اور سوائے فیزیو تھرپی کے اس کے علاوہ کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی تو فروزن شولڈر کے لیے یا شیاتک کا پین ارکونسہ جو ہوتا ہے اس کے لیے سمپل آپ نے کیا کرنا ہے سفید تل جو ہے اس کو کرش کرنا ہے کوٹنا ہے بادام کا تل لینا ہے اس کے اندر اس کو ہلکا سا پکانا ہے اور اس تیل کی مالش آپ نے کرنی ہے فروزن شولڈر پہ یا جو آپ کا ارکونسہ کا پین ہے تو اس میں بہت جلدی آرام آتا ہے یا وہ جوڑ جو ہلنے سے مطلب بہت زیادہ سوائلنگ ہو بہت زیادہ درد ہو جیسے کندے کا درد ہے گھٹنے کا درد ہے آپ کا پیر مر نیرا ہے سوائلنگ بہت آگئی ہے یا بلکل مسل پول ہو گیا ہے تو اس کے لیے سمپل آپ نے سفید تیل جو ہے اس کو پاودر بنانا ہے اس کو گرم پانی کے ساتھ پیسٹ بنانا ہے اور سوائلنگ کی جگہ پہ یا درد کی جگہ پہ اس کا لیپ کر دینا ہے اور اچھی طرح سے کور کر دینا ہے آدھے گھنٹے کے بعد اس کو آپ صاف کر لیجئے اور اس کے بعد ہلکے سے تیل کی مالش کر کے اس جگہ کو کور کر دیجئے تو انشاءاللہ وہاں پہ فوری طور پہ آرام آ جائے گا وہ تمام بچیاں جو انٹرنل انفیکشن کی وجہ سے پریشان ہیں وہ خواتین جو پریشان ہیں جن کا مینسٹرول سائیکل نورمل نہیں ہے ان کو دیلی ویسس پہ تل کھانے چاہیں اب وہ تل کے لڈو بھی ہو سکتے ہیں سادے تل بھی ہو سکتے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں تل کی جو پت ہوتی ہے آپ یہ بھی استعمال کر سکتے ہیں کسی بھی طرح اپنے تل کو استعمال کرنا ہے ساتھ ساتھ یہ تو تل تھا لیکن تل کھانے کے ساتھ تل لگانے کا میں نے آپ کو بتایا وہ تمام لوگ جو داتوں کے امراض کا شکار ہے ان کو بہت پریشانی ہے گمز کا مسئلہ ہے پائیڈیا ہو گیا ہے گمز بلیڈ کرتے ہیں ان کے لیے سفید تل کا تیل انتہائی ایفیکٹیو ہے سمپل آپ نے سفید تل کا تیل لینا ہے موں میں رکھنا ہے تھوڑے دیر موں میں رکھ کے جیسے کلی کرتے ہیں کر کے سنا سے آپ نے کلی کرنی ہے اور پھر وہ پورا جو ہے اس کا موں آپ نے جسے جھکا کے رکھنا ہے اور سارا تیل پھینک دینا ہے اور اس کے ساتھ جتنا بھی سب کچھ جو آپ کا تھوک وغیرہ ہے سلائیوہ سب نکل جائے گا اور اس کے بعد اپنے جو موں کو صاف کر لینا ہے تو آپ کے پائیڈیا ختم ہو جائے گا گمز کی سوجن ختم ہو جائے گی اور ہلتے دانت دوبارہ اپنی جگہ جم جاتے ہیں سارا سب جن کے بال وقت سے پہلے گری ہو رہے ہیں ان کے لیے سفید تیل آپ نے لینے ہے سفید تیل کا پودر بنانا ہے اس کے ساتھ جو ہے آپ نے نیم کے پتے لینے ہے اس کو کرش کرنا ہے اور کالے تیل کے تیل میں ان دونوں کو پکانا ہے اس تیل کو آپ نے پری میچور گری ہیرز بھی مطلب وقت سے پہلے جو سفید بال ہو گئے اس کے پر لگانا ہے آپ نے اس کو ہفتے میں چار دفعہ لگانا ہے رات بھر لگائیں گے صبح واش کر لیں گے تو یہ گریجولی جو ہے سفید جو بال ہیں ان کو دوبارہ سیاہی کی طرف لے کے آتا ہے جو نیو گروتے وہ کالی ہونا شروع ہو جاتی ہے چھوٹے سی تیل کے بڑے بڑے فائدے تھے اس کے علاوہ بے شمار فائدے ہیں لیکن امپورٹن چیز جو ہے فروزن شولڈر ہے آپ کا جوئنس پین ہے آپ کے شیاتی کا ہے گریئی ہیئرز ہیں آپ کے ڈرائی سکین ہے آپ کا جو پائی دیا ہے ان تمام چیزوں کے لیے لیکوریا کے لیے انٹرنل انفیکشن کے لیے انتہائی افیکٹیب ہے اس کو آپ نے تمام چیزوں کو آپ نے شیئر کرنا ہے ٹرائے کرنا ہے فیڈ بیک دینا مد بھولیے گا اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اجازت دیجئے خوش رہیے خوش رہنے دیں اللہ حافظ